تو کونسا خطرہ ہے جو پوری ریاست مل کے ایک عدالت تک عمران خان کو لے جانے سے ناکام ہے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو آتی ہے ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں اور یہ سارے کے سارے جتنا پیسہ انہوں نے لگایا ہوتا ہے ایک ویڈیو ایک پکچر عمران خان کی ایک جھلک سے یہ ڈرتے ہیں خابر صاحب نے بتائی کہا کہ بہت صاحب نے کہا کہ جو پاکستان زیادہ کی لیگر دیم ہے وہ اب تک کچھ درانسی کروڑ پر لے چکی ہے عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے رہنماوں کے کیسے لیں تو آپ نے کوئی پیسے لیے ہیں لیگر ٹیم کے بدور لیگر ٹیم دیکھیں دو چیزیں ہیں جو دوست چلے گئے ان کا جب تک عمران خان باہر آگے فیصلہ نہیں کرتے ان کے بیان کے اوپر ہم کوئی تفسرہ نہیں کریں گے اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کا اس وقت تحصہ نہیں ہے ایک سوال ہے ہماری لیگر ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی جو سب سے بڑا خطا تھا وہ یہی ہے کہ عمران خان چاہید ہمیں ماف نہ کریں لیکن عرف علمی صاحب نے دو چار دن پیدا بھی ایک آئی ہے کہ عمران خان سے میں مادر کرتا ہوں کہ عمران خان سب کو ماف کرنے کے لیے تیار ہے مولک کے خاصے اس کے اوپر ابھی تر کوئی تیار دیں گے دیکھیں عمران خان believes in the supremacy of the constitution عمران خان آئین کی بالدستی اور قانون پر یقین رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ کوئی تگڑا ہو یا کوئی اس سے بھی تگڑا ہو سارے آئین کے نیچے ہوں ہماری جدو جود کسی کے لکیریں نکلوانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جو لکیر پاکستان کے درمیان کھینچ دی گئی ہے ایک طرف ایک پاکستان ہے غریب کا دوسری طرف دوسرا پاکستان ہے امیر کا امیر کے پاکستان میں بجلی جاتی نہیں ہے اور غریب کے پاکستان میں بجلی آتی نہیں یہ تفریق ختم کرنا ہماری اصل حقیقی کامیابی ہوگی اور حقیقی آزادی ہوگی کہ یہ جو بجلی ہے یہ سور پے پار یونٹ کو بھی ٹچ کرنے والی ہے استقام کا وائد راستہ ہے امران آئے گا استقام آئے گا امران کا راستہ رکو گے استقام کا راستہ رکو گے امران کا راستہ رکو گے معیشت کا راستہ رکو گے امران کا راستہ رکو گے اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا راستہ رکو گے امران کا راستہ رکو گے پاکستان کو دنیا میں بائزت ملک بننے کا راستہ رکو گے اور وہ تجربہ تم نے کر لیا ہے آپ نے دیکھا امریکن کانگریس ان کے خلاف بولی ہے آپ نے دیکھا اقوام متحدہ ان کے خلاف بولی ہے میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چار باتیں کہنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے فوری طور پر عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں ان کا ٹرائل اوپن کیا جائے سات مزرائی آزم جس میں سے تین مزرائی آزم کا فیزیکلی اور چوتھے شہید جل فکار علی بھٹو کو ریفرنس میں نے کھولا تھا بطور وزیر قانون فا دیا تھا وزارت سے تین صدر ان کے کیسز چلے ہیں ان میں سے دو علوی اور عاصف دونوں کا میں وکیل تھا تو کونسا خطرہ ہے جو پوری ریاست مل کے ایک عدالت تک عمران خان کو لے جانے سے ناکام ہے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک ویڈیو آتی ہے ان کی کام پر ٹانگ جاتی ہیں اور یہ سارے کے سارے جتنا پیسہ انہوں لگایا ہوتا ہے ایک ویڈیو ایک پکچر عمران خان کی ایک جھلک سے یہ ڈرتے ہیں دوسرا میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی مقدمات ہیں نو مہے کے حوالے سے ان مقدمات کے اوپر فوری طور پر ہائے پاور جوڈیشل کمیشن سٹنگ ججز سپریم گوڈا باکستان کے بنایا جائے دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہیں ہوگا بلکہ اصلی ملزم پکڑے جائیں گے جن لوگوں کو پکڑا گیا وہ سارے بے گناہ ہیں میں لاہور کی جو خواتین پنجاب کی خواتین ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں میں لاہور کے جو کارکون ہیں جو ہماری لیڈرشپ ہے میں ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں اور تیسری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر نظام چلانے کے لیے آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل نوے اور اکانوے میں کہ ایگزیکٹیو اتھارٹی ہوگی ایک وزیراعظم وہ کا کابینہ چلائے گی وزیراعظم لنگڑا لولا سے اگلی سٹیج میں پہنچا ہے وہ کہتا ہے بجٹ میں نے نہیں بنایا اندر بیٹھ کے وہ بہت مطبر لوگوں کے سامنے کہتا ہے مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو میں نے کون سا الیکشن جیتا تھا ایک اور جگہ کہتا ہے کہ میں پبلک کا کیوں پرواہ کروں پبلک نے بھینگن کو ووٹ دے دیا پبلک نے بینجو کو ووٹ دے دیا پبلک نے جوتے کو ووٹ دے دیا ہمیں ووٹ کی جگہ جوتا دیا ہے یہ عوام کے دشمن ہے یہ نظام عوام کا دشمن ہے غریب کے دشمن ہے غریب کا نظام دشمن ہے اس کا سبب یہ ہے کہ جہاں بجلی پہنچا دی گئی ہے اس کا نتیجہ لوگوں کے پاس صرف یہی رہے گا کہ وہ سڑک پہ نکل آئیں جہاں پہ لوگوں کی تنخواہیں بند ہو گئی ہیں جہاں پہ لوگوں کے بچوں کے دودھ بند ہو گئے ہیں فرانس کے شہر پیرس سے زیادہ دودھ پاکستان میں مہنگا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ لندن کے اخبار نے لکھا ہے اس نے لکھا 1.3 ڈالر پر لیٹر پیرس میں ہے 1.2 پر لیٹر 2.9 پیرس میں ہے اور 1.33 پر لیٹر پاکستان میں دودھ کریٹ ہو گیا ہے اور ان حالات کے اندر کسی کا بھی گزارہ نہ آپ نہ میں نہ کوئی دوسرا سفید بوش گزارہ کر سکتا ہے اس کے لئے نظام کی تبدیلی آخری بات میں کہنے چاہتا ہوں عمران خان نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج یہاں پچھلی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات کا ٹائم تھا وہ 8 فروری کا تھا 8 فروری کو سارے بیٹھتے آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے جس کو منڈیٹ ملا ہے وہ تسلیم کرتے اس کے بعد پبلک کے کانفیڈنس سے پبلک کے منڈیٹ والی حکومت بنتی تو اس تے کام آتا 8 فروری گزر گیا 9 فروری کو ہمارا ڈاکو ہمارے گھر میں آ گیا اس نے آگے ہمارے منڈیٹ پر قبضہ کیا اس کے اوپر ایک کلاشن کوف رکھی کہتا ہے مجھ سے گفتگو کرو کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی فوری طور پر نئے منڈیٹ کی ضرورت ہے اور فوری طور پر نئے انتخابات کی ضرورت ہے اور میں خاص طور پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جس طرح سے دلیری سے عمر ایوب خان نے شبلی فراز نے دوسرے لوگوں نے کھڑے ہو کے اور جو میرے ساتھ بکلا ہیں وہ جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے مقابلہ کیا ہے وہ مقابلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے عظیم مقابلہ ہے ہم لوگ کھڑے ہیں آئین کی بالا دسلی کے لیے یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ پندرہ بیس تیس پچاس لوگ ہمیں کہیں اس طرح سے زندگی گزارو ہم مان جائے ہم اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس طرح سے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب کے ساتھ برابر سلوک کیا جائے پاکستان میں چونتیس کروڑ یونٹ بجلی کے مفت جا رہے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں ٹیکس لگتا پاکستان میں جو سب سے بڑی اس وقت ہاؤسنگ کی سرکاری محکموں کی انڈسٹری ہے ہاؤسنگ کی جو کالونیاں ہیں ہاؤسنگ کی جو آثارٹیز ہیں ان کے اوپر ٹیڈی پیسہ ٹیکس نہیں ہے پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ وہ سیولین سائٹ کا ملازم اور سیول سرویس والا یا ایسنشل سائٹ کا ملازم اور ایسنشل سرویس والا ان دونوں کو کہتے ہیں اس کا پلوٹ اس کی اوپر ٹیکس نہیں ہے آپ کے پلوٹ کے اوپر خریدو فروخت پر ٹیکس ہے تو یہ ظلم کا نظام ہے جو زیادہ دیر نہیں چل سکے